ہالی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ آئیم آ ہیرو اس کہانے کی شروعات میں ہمیں ہیڈیو نام کی لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کی عمر 35 سال ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر پر رہتا ہے اور ایسا پچھلے کئی سالوں سے ہے کہ اس کی سیلری بالکل نہیں پڑھائی گئی وہ ایک مہنگا آرٹس کا اسسسٹنٹ ہے مہنگا یعنی کی وہ جو کی اینیمیٹڈ کہانیاں لکھتے ہیں وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سے بور ہو چکا ہے وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے ساتھی جس لڑکی کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ بھی اس سے پریشان ہے اسی لئے وہ ہیڈیو کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے اور اب ہیڈیو کے پاس کوئی بھی گھر نہیں ہے اسی لئے رات کو وہ ایک پارک میں چلا جاتا ہے وائی ٹی وی پر نیوز دکھائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ پورے شہر میں ایک وائرس فیل چکا ہے اور جو بھی لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں وہ زومبیز کی طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو مار رہے ہیں اب صبح ہونے کے بعد ہیڈیو اپنے آفیس چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی کالکس بھی ہوتے ہیں اور تب ہی ہیڈیو کو اپنی دوست کا جس کے ساتھ وہ رہتا تھا اس کا کال آتا ہے اور وہ کہتی کہ مجھے معاف کر دو تم گھر واپس آ سکتی ہو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہیڈیو پوری رات آفیس میں کام کرتا ہے اور اگلی صبح اپنی دوست کے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ خود بھی رہا کرتا ہے وہ دروازے کو نوک کرتا ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا دراصل اس کے پاس اب چابی بھی نہیں ہے اور تب ہیو لیٹر باکس والے سپیس سے اندر دیکھتا ہے جہاں پر اس کی دوست عجیب طریقے سے اٹھتی ہے اور وہ کرال کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور یہاں پر ہیڈیو اپنی دوست کا چہرہ دیکھتا ہے جو پوری طرح سے بدل چکا ہوتا ہے وہ کسی زومبی کی طرح لگ رہی ہوتی ہے ہیڈیو یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن اس کی دوست دروازہ کھول کر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے گھر کے اندر کھیچ لیتی ہے ان دونوں کی بیچ میں مٹھ بھیڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہیڈیو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے لیکن اس کی دوست اسے مارنا چاہتی ہے کیونکہ اب وہ وائرس سے انفیکٹڈ ہے اور ان دونوں کی ہاتھا پائے کے چل دے ہیڈیو کی دوست کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہیڈیو واپس اپنے آفیس جاتا ہے کہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باس بھی اب ایک زومبی بن چکا ہے جو اسی کے کولک کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کولک اپنے باس کو ہی مار دیتا ہے وہ ہیڈیو کو بتاتا ہے کہ وائرس پورے شہر میں فیل رہا ہے اور جو بھی انفیکٹڈ انسان دوسرے انسان کو کاٹتا ہے وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے دراصل اس کے باس نے اسے بھی کاٹ لیا ہوتا ہے اور ہیڈیو کے سامنے وہ انفیکٹڈ انسان زومبی میں بدلنے لگتا ہے یہاں پر ہیڈیو دیکھتا ہے کہ اس کے سبی ساتھی زومبی میں بدل رہے ہیں اسی لئے وہ آفیس سے بہار آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ پورے شہر میں چاروں طرف انفیکٹڈ انسان ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تب ہیڈیو کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اس سے مدد مانگتی وہ بھی ہیڈیو کی طرح پوری طرح ٹھیک ہوتی ہے ہیڈیو اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی گن نکالتا ہے اور گولی چلاتا ہے پر تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گن نہیں ہے دلاصل وہ صرف ایمیجن کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور بزنس مین آ جاتا ہے اور یہ تینوں کی تینوں ٹیکسی والے کو ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں اور جس کے بعد یہ ٹیکسی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں ٹیکسی کے اندر بیٹھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز میں بتایا جا رہا ہے یہ وائرس پورے شہر میں فیل چکا ہے لیکن یہ وائرس کیسے فیلا کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور اب ان کے ساتھ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بھی انفیکٹیڈ تھا اسی لئے وہ بھی اب زومبی میں بدلنے لگتا ہے اور وہ ڈرائیور کے ہاتھ میں کاٹ لیتا ہے اس کے بعد وہ ہیڈیو پر بھی حملہ کرتا ہے لیکن کسی طرح سے ہیڈیو اسے گاڑی سے نیچے دھکیل دیتا ہے پر وہ آدمی اس کا پیر پکڑ لیتا ہے ہیڈیو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے نیچے دھکا دے دیتا ہے جس کے بعد ہیڈیو کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اسے گاڑی میں واپس کھینچ لیتی ہے میں نے کبھی کسی رول کو نہیں توڑا پر اب وہ اوورسپیڈنگ کر رہا ہوتا ہے دوسری گاڑیوں سے اپنی گاڑی کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی گاڑی ٹھکرا کر پلٹ جاتی ہے اور اس ڈرائیور کی مرتی ہو جاتی ہے اور ان کی گاڑی کی وجہ سے اب پوری طرح سے راستہ بلوک ہو چکا ہے اور اب ہیڈیو اور اس کی ساتھ ہی جو لڑکی ہوتی ہے دونوں کی دونوں انٹرنیٹ پر اس وائرس کے بارے میں چیک کرتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس بہت ہی خطرناک ہے یہ انسان کو انفیکٹڈ کرتا ہے جس سے وہ بھوششے کی زندگی جینا بھول جاتا ہے وہ صرف پاسٹ میں وہی کام کرتا ہے جو وہ اپنے روٹین میں کیا کرتا تھا یعنی کہ اگر کوئی بینک میں کیشئر ہے تو کیشئر کئی کام کرتا رہے گا کوئی ٹرائفک پولیس والا ہے تو ٹرائفک کئی کام کرتا رہے گا ساتھی نے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اونچائی والی جگہوں پر یعنی کہ اونچے اونچے پہاڑوں پر یہ وائرس کام نہیں کرتا اور تب ہی اپنے سامنے ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی جان بچانے کے لئے اس پہاڑ پر جائیں گے اور اب پورا دن سفر کرنے کے بعد رات کو ایک جگہ دونوں کے دونوں آرام کرتے ہیں جہاں پر ہیڈیو کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنا نام اسے ہنا بتاتی ہے اب ہیڈیو اور ہنا رات کو یہیں پر سو جاتے ہیں اور اگلی صبح جب ہیڈیو اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہنا کی گردن پر کاٹنے کا نشان ہے جو اب کالا ہو رہا ہے یعنی کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے اسی لئے ہنا کی طرف گن تان دیتا ہے ہنا بتاتی ہے کہ اسے ایک بچے نے کاٹا تھا جو انفیکٹڈ کسی کے کاٹنے سے نہیں ہوا تھا بلکہ اپنی موم کا دودھ پینے کی وجہ سے ہوا تھا ہیڈیو پوری طرح سے کنفیوس ہوتا ہے اور وہ ہنا کو نہیں مارتا بلکہ یہ تیہ کرتا ہے کہ جب یہ اونچے پہاڑوں پر جائیں گے تو پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی اور اب دونوں کے دونوں ایک بار پھر سے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں جہاں یہ جنگل سے ہوتے ہوئے اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہیڈیو ہنا سے آگے چل رہا ہوتا ہے تاکہ اگر وہ انفیکٹڈ ہو بھی جائے تو اس پر حملہ نہ کریں اور تب ہی ہنا کی ایک آنکھ پوری طرح سے بدل جاتی ہے یعنی کہ اب اس کے اندر بھی زومبیز والے گن آ رہے ہیں یہ دیکھ کر ہیڈیو پوری طرح سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کا آدمی چل رہا ہے وہ اس سے مدد مانگنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے پر یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ بھی ایک زومبی ہے اور وہ ہیڈیو کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ہیڈیو کو مارتا وہاں پر ہنا آ جاتی ہے جو اس زومبی کو مار دیتی ہے اور اس طرح سے ہیڈیو کی جان بچ جاتی ہے دراصل وہ انفیکٹڈ تو ہے لیکن اب بھی وہ اس وائرس سے لڑ رہی ہے اور وائرس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی اسی لئے وہ آگے نہیں چل سکتی ہیڈیو ایک شاپنگ کامپلیکس میں جاتا ہے جہاں سے ایک ٹرولی لیتا ہے اور ہنا کو اس ٹرولی میں بٹھاتا ہے تاکہ وہ اس ٹرولی سے اسے آگے اوپر پہاڑ تک لے جا سکیں اب ایک شورم سے ایک آدمی آتا ہے جو سیلسمن تھا دراصل یہ بھی زومبی ہے لیکن یہ اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے اور ہیڈیو سے پوچھتا ہے کیا آپ کو کچھ چاہیے اور اس کے بعد وہ ہیڈیو کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی ایک لڑکی یہاں جو کی نرس ہوتی ہے وہ ہیڈیو کو بچا لیتی ہے ہیڈیو کو پتا چلتا ہے کہ ٹرولی پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح سے ٹھیک ہیں ٹرولی پر دراصل کوئی بھی زومبی نہیں آ سکتا ہے اسی لئے سب کے سب اپنی جان بچانے کے لئے وہاں پر ہوتے ہیں اور اب ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہیڈیو اور ہنا کو وہاں پر رکنے کی اجازت دے دیتا ہے دراصل ہیڈیو نے ہنا کی اس آنکھ کو کور کر دیا ہوتا ہے جو زومبی کی طرح بدل چکی ہوتی ہے اسی لئے کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے یہاں پر جو ہیڈیو کے پاس شارٹ گن ہوتی ہے وہ لیڈر کو بہت پسند آتی ہے وہ اس گن کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسی لئے موقع کی تلاش میں ہے وہ نرس جس نے ہیڈیو کی جان بچائی ہوتی ہے وہ اس سے ہنا کے بارے میں پوچھتی ہے ہیڈیو کہتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تھی وہ بہت زیادہ بیمار ہے اسی لئے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا یہ بات سن کر نرس اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور اب اس سب کے سب ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں لیڈر سب کو کہتا ہے کہ ہمارا خانہ ختم ہو رہا ہے اسی لئے نیچے بیسمنٹ پہ جا کر ہمیں کھانہ لانا ہوگا جو کہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے اور وہ ہیڈیو سے اس کی شارٹ گن مانگتا ہے اور ہیڈیو اپنی شارٹ گن دینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی شارٹ گن سے بہت پیار ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر جو اس لیڈر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہنا کو باہر لے جاتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب ہی ہنا واپس اپنی سینسز میں آ جاتی ہے وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور حملے کی دوران اس کی آنکھ کی پٹی نیچے گر جاتی ہے جس سے سب اس کی آنکھ دیکھ لیتے ہیں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے لیڈر اس پر تیر مار کر اسے زخمی کر دیتا ہے ساتھی ہیڈیو کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک انفیکٹڈ لڑکی کو یہاں پر لائے تھا لیڈر اس کی گن چھین لیتا ہے لیکن لیڈر کے اس کام سے باقی کے لوگ بالکل خوش نہیں ہوتے اسی لئے اسے لیڈرشپ سے نکال دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ گن پر قبضہ کر لیتے ہیں وہیں نرس ہیڈیو کو بتاتی ہے کہ ہنہ اب بھی زندہ ہے وہ صرف زخمی ہوئی تھی یہ سن کر ہیڈیو کو تسلی ملتی ہے اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کہ سب کے سب نیچے بیسمنٹ میں کھانا لے نکلے جائیں گے اور یہ ہیڈیو کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب سب کے سب نیچے بیسمنٹ میں ہوتے ہیں تو آس پاس کوئی بھی زومبی نہیں ہوتا لیکن تب ہی گروپ کا پرانا لیڈر جسے اب لیڈرشپ سے نکال دیا گیا ہے وہ جان بوجھ کر سب کو سبق سکا نکلے انہیں مار نکلے لاوڈ میوزک پلے کر دیتا ہے جس سے سب کے سب زومبی یہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ہیڈیو ایک جگہ چھپ کر اپنی جان بچا لیتا ہے پر تب ہی یہاں پر ہمیں ایک زومبی کو دکھایا جاتا ہے جو میوزک کی وجہ سے بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اس کی پاورز بڑھنے لگتی ہے اور وہ ایک بہت اونچی جمپ لگا کر ٹیریس پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سب ہی سروائیورز ہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد اس سب کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے لیکن اب بھی نرس پوری طرح سے سرکشت ہوتی ہے جس کے پاس سھنا ہے نرس کے پاس ووکی ٹاکی ہوتا ہے جس سے وہ باقی لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر دی ہے اور ووکی ٹاکی کا جو دوسرا پیئر ہوتا ہے وہ ہیڈیو کے پاس ہی پڑا ہوتا ہے ہیڈیو سے اٹھاتا اور نرس سے بات کرتا اور اسے بتاتا ہے کہ میں اب بھی پوری طرح سے سرکشت ہوں تم دونوں کے دونوں نیچے بیسمنٹ میں آ جاؤ اور اب نرس آنا کو اپنے کندے پر بٹھا کر نیچے کی طرف بڑھنے لگتی ہے پر تب ہی گروپ کا جو پرانا لیڈر تھا جس نے میوزک پلے کیا تھا وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور تب تک وہاں پر ہیڈیو پہنچ جاتا ہے جو اسے مار دیتا ہے اور ابھی تینوں کی تینوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں یہاں پر ان کا ایک اور ساتھ ہی آ جاتا ہے جو اب تک انفیکٹڈ نہیں ہوا تھا پر اس سے پہلے کہ یہ سب یہاں سے نکلتے پیچھے بہت سارے زومبیز ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں پر ہیڈیو اپنی گن سے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے ہیڈیو کے ساتھ ہی بھی زومبیز کے اوپر حملہ کر کے انہیں مارنے لگتے ہیں لیکن وہ سروائیور جو آخری میں ان تک پہنچاتا وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے ابھی سبھی زومبیز کو مار کر یہاں سے گاڑی سے اس بہاڑ کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر یہ پوری طرح سے سرکشت رہ سکتے ہیں جہاں پر ہنا پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں آئیمہ ہیرو فلم کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی